اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افضل آج کے لیکچر میں ہم 12 کلاس چیپٹر نمبر 12 الیکٹرو سیٹکس کے ایکسرسائز کے آخری دو نمیریکل پرابلمز یعنی کہ 12.12 اور 12.13 کریں گے دیکھئے کہ کتنے آسان نمیریکل پرابلم ہیں یہ تو بچو جو سوڈنٹس ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ لگی بیل کی گھنٹی کو ضرور بیس کریں تاکہ ہماری ہارانے والی لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکے تو بچو میں نمیریکل پرابلمز کی سٹیٹمنٹ ٹیکس بک سے پڑھوں گا آپ دیکھئے سکرین کے اوپر اس کی سٹیٹمنٹ تو پڑھتا ہوں 12.12 نمیریکل پرابلمز کیا کہتا ہے جی the electronic flash attached for a camera کیمرے کے ساتھ لگا flash جو ہم اکثر on کرتے ہیں جب light مدم ہو light کم ہو تو ہمیں flash کی ضرورت پڑتی ہے contains a capacitor وہ capacitor contain کرتا ہے مطلب اس کے پاس capacitor ہے for storing the energy جبیں flash چلنے کے لیے انرجی چاہیے اور انرجی کون دے رہا ہے capacitor دے رہا ہے used to produce a flash in one such unit کوئی ایک آپ کے پاس ایسا capacitor ہے camera ہے the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 30 volt ایسا ہی آپ کے پاس ایک unit ہے camera ہے آپ کے پاس جس کے اندر ایک capacitor ہے اور capacitor کی capacitance کتنی ہے 750 microfarad اور جبکہ دونوں پلیٹوں کے درمیان capacitor کی دونوں پلیٹس کے درمیان potential difference کتنا ہے 330 volts determine the energy that is used to produce a flash بتائیے flash پیدا کرنے کے لیے کتنی energy required ہے تو اگر میں صرف capacitor کی ڈائیگرام بناوں جو کہ اس کیمرہ کے اندر مجود ہے flash پیدا کرنے کے لیے میں اسے میکروسکوپی گلی بڑھا کر کے دکھاتا ہوں ہوگا بہت چھوٹا سا capacitor جو کہ flash produce کرنے میں مدد دیتا ہے capacitor کی دو پلیٹس ہوتی ہیں parallel plate capacitor کے اندر ایک سائٹ پر charges positive store ہوتے ہیں دوسری سائٹ پر negative اور کتنا اس کا capacitance of that capacitor is given 750 microfarad جبکہ ان دونوں پلیٹس کے درمیان potential کا فرق that is 330 volts potential difference ستنا ہے بتائیے بتائیے کتنی energy capacitor کے پاس stored ہے کہ اس نے flash produce کیا کیمرے کے لیے تصویر کھینچ سے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے تو دیکھتے ہیں given data میرے پاس صرف دو چیزیں ہیں اور مجھے energy stored by the capacitor معلوم کرنی ہے ایک ہے جی capacitance of capacitor capacitance ہمیں دی ہے جسے ہم capital C کے ساتھ ظاہر کردے ہیں and that is 750 microfarad micro ہم جانتے ہیں 10 کی power minus 6 اور 7 میں farad unit آ گیا اسی طرح potential دیا ہے جو کہ capacitor کی plates کے درمیان ہے وہ کتنا ہے capital V سے ظاہر کیا جاتا ہے 330 volts اور سوال کیا ہے اس کا energy stored in a capacitor ہم نے بقاعدہ سے topic پڑھا ہوا ہے energy stored کتنی ہے جس نے کیمرے کے لئے flash produce کیا so energy stored ہمیں معلوم کرنی ہے formula کیا ہے energy stored کا ہم نے topic پڑھا تھا second last topic اس میں result تھا میرے پاس half cv square capacitor کے اندر جتنی energy stored ہوگی اس کا relation ہے capacitance اور potential difference کے ساتھ کچھ اس طرح ہاں تو کیا ہمارے پاس دونوں values نہیں ہے cb ہے vb ہے ہم just values put کریں گے اور آپ کے پاس capacitor کے اندر مجود stored energy کا result آ جائے گا so لکھیں گے e is equal to half cv square equation number one by putting values in equation one equation one میں values put کر دیجئے half c کی جگہ 750 into 10 کی power minus 6 اور v 3 30 کا square جی فردر اسے simplify کرتے ہیں half 750 into 10 کی power minus 6 اور 3 30 کے square کا مطلب ہے calculator نہ بھی ہو تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں 3 30 into 3 30 2 times جی یہ آپ 6 سارے فیکٹر آپ پس میں 3 30 into 3 30 یہ سارے فیکٹر آپ پس میں multiply ہوں گے اور جب multiply ہوں گے آپ کے پاس result آئے گا 40 point 8 جو اگر آپ کے پاس بڑا سا factor آئے گا اور 7 میں power کے آئے گی 10 کی power minus 6 10 minus 6 کا مطلب بٹے میں جا کے 10 کی تا 6 نے تقسیم کرنا ہے تقسیم کرنے کے بعد یہ result آپ کے پاس آئے گا جو بھی factor یہاں بننا ہے calculation سے آپ نے work کرنا ہے اس کے بعد end result power ختم ہونے پہ یہ آئے گا and that is energy اور وہ 40 point 8 capacitor کے پاس اتنی energy ہے جس نے capacitor کو کیا enable کیا کہ وہ camera کے لیے flash پیدا کر سکے جی بچو اب دیکھتے ہیں next numerical problem that is 12 point 13 last numerical problem is unit 12 point 13 وہ دیکھتے ہیں میں اس کی statement read کرتا ہوں آپ کو screen پہ نظر آئے گی capacitor has a capacitance of 2.5 into 10 power minus 8 farad یہ capacitance کا unit ہے in the charging process the electrons are removed from one plate and placed on the other one charging process کے دوران جو electrons ہیں وہ ایک plate سے difference between the plates is 450 volt how many electrons have been transferred بتائیے اگر potential difference دونوں plates کے درمیان 450 volt ہو تو کتنے electrons transfer کرنے پڑیں گی ایک plate سے دوسری plate تک یا ایک plate سے دوسری plate تک کتنے electrons transfer ہوئے ہیں جب charge on single electron is 1.60 into 10 کی power minus 19 coulomb تو دیکھتے بچو given data میں ہمارے پاس capacitance ہے potential ہے and charge on electron given ہے تو میں لکھتا ہوں given data میں diagram سے بھی آپ کو elaborate کر دیتا ہوں ہمارے پاس given data کی اندر ہے capacitance of that capacitor 2.5 into 10 کی power minus 6 farad minus 8 farad اور ساتھ potential difference کتنا create ہوا 450 volt charge on single electron 1.60 10 کی power minus 19 coulomb دیکھئے بچو کچھ ایسا ہے کی فرض کیجئے آپ کے پاس یہ دو plates ہیں اور وہاں سے potential difference ہی نے دیا جا رہا ہے ایک plate positive سے اور دوسری negative سے positive charges یا یہاں سے negative charges فرض کریئے یہاں پہ negative charges جنہیں ہم electrons کہتے ہیں وہ ایک plate سے دوسری plate پہ transfer ہوئے ہیں یہاں transfer ہونے پہ جو potential difference develop ہے that is 450 volt اس کے دوران یہ ایک plate سے دوسری plate تک move کیے ہیں اور capacitor کی capacitance جو ہے charges store کرنے کی ability 2.5 into 10 کی power minus 8 farad ہے یہاں سے electrons کو یہاں transfer کر لیجئے positive charges کو یہاں لے آئیے یا اس plate سے یہاں پہ لے کے گئے ہے electrons کو ایسے سمجھ لیجئے تو بتائیے ہمیں کتنے number of electrons transfer کرنے پڑیں گے جا کے potential difference of 450 بن جائے اور capacitance of capacitor رہے 2.5 into 10 کی power minus 8 farad تو معلوم کیا کرنا ہے ہمیں معلوم کرنا ہے number of electrons and معلوم کرنا ہے formula کون سے طریقے سے معلوم کریں number of electrons کا formula تو نہیں پڑا لیکن ہم جانتے ہیں بچو charge جو ہے total charge کس کے موجود ہوگا وہ موجود ہوگا n into charge on single electron کیونکہ لاکھوں کروڑوں چارج جس کے اندر جانے ہیں پتہ نہیں کتنی amount عربوں میں جانی ہے اب ان کے اوپر total جو charge ہوگا وہ single charge کے ساتھ multiply کر دی جی فرض کیجئے آپ کو پتہ ہے ایک چیز دو روپے کی ہے اور n کس کے برابر جے گا total charge برابر single charge ایک charge کی قیمت electron کی جب کے اوپر total charge سے divide کریں گے number of electrons پتہ چل دیں گے اور اس کا کوئی unit نہیں ہوگا اب بچو e ہم کیا معلوم کریں گے q کے فارمولے سے solution کے اندر سب سے پہلے یہ relation use کریں گے putting values ہم کیا کر سکتے q find کر سکتے c کی جگہ 2.5 into 10 کی power minus 8 v کی جگہ 450 multiply کیجئے 1125 ضرب 10 کی طاقت minus 8 یہ q کا answer آگیا اب اسے scientific اگر بنائیں تو 1 2 3 ڈیجر ڈیجر ادھر آئیں گے 1.125 10 کی power 3 10 کی power minus 8 اور q کا answer آگیا 1.125 into 10 کی power minus 8 plus 3 1.125 into 10 کی power minus 5 یہ آپ کے پاس کیا آگیا total جو ان دو capacitor کی پلیٹ کے درمیان موجود ہے charge کی قیمت مجھے number of charges چاہیے تداد ان کی چاہیے تو تداد ملوم کرنے کے لئے میں کیا کروں گا n is equal to q over e کا formula use کروں q کی جگہ 1.125 into 10 کی power minus 5 اور e کی جگہ 1.60 جو خود اس نے دیا نام بھی دیتا تو میں پتا تھا اب اس طرح سے ڈیوائیڈ کے لئے 1.125 over 1.60 into 10 کی power minus 5 minus 19 اوپر آکے plus 19 تو یہ فردر اگر کریں تو کیا بن جائے گا ایسے ہی ابھی رہنے دیں 1.125 اور 1.60 into 10 کی power plus 14 اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آنسر آپ کے پاس آئے گا 7.0 into 10 کی power 3 electrons یہ ہے تعداد electrons کی جو کیا ہوں گے ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ پر مو ہوں گے تو پوٹینشل ڈیفرنس کتنا رہے گا 450 ورڈ اور کپیسٹر کتنی ہوگی 2.5 into 10 کی power minus 8 یہ تھا نمیریکل پابلم جسے مجھے n اپٹو سٹیٹ چپٹر کے کی امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سمجھ آئی ہوگی کس طرح سے کرنے ہے کیوں کیا فارمولا کیسے چاہیے سارا کچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتایا گیا اسی کے ساتھ میں